یا ایوہ الذین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو انم المشرکون بے شک مشرکین نجس ان ناپاک ہیں نجس کا لفظ ظاہری اور باطنی دونوں ناپاکیوں کے لئے آتا ہے اور بعض اوقات دونوں میں سے کوئی ایک بھی ہو سکتی ہے یعنی حصی اور مانوی یا ظاہری اور باطنی بعض چیزیں بظاہر دیکھنے میں صاف ہوتی ہیں لیکن ان کے اندر صفائی نہیں ہو سکتی اور بعض بظاہر دیکھنے میں ناپاک ہو سکتی ہیں لیکن اندر سے صاف بھی ہو سکتی یعنی ظاہری اور باطنی دونوں نجاستوں کے لئے بھی اور ان میں سے کسی ایک کے لئے بھی اے ایمان والوں بے شک مشرک نجس ہیں اب اس سمرات کونسی نجاست ہے وہ نجاست جو علم اور اقل کے ذریعے معلوم ہو یعنی باطنی عقیدے اور اخلاق کی نجاست عقائد کی ناپاکی اور اگر کسی درجہ میں دیکھا جائے تو ظاہری ناپاکی بھی آتی اس میں جیسے وہ وضو غسل وغیرہ کا احتمام نہیں کرتے فلا یقرب المسجد الحرام پس نہ وہ قریب جائیں مسجد حرام کے مسجد حرام سے مراد کونسی مسجد ہے بیت اللہ شریف کرد گئے جو مسجد ہے پس نہ وہ قریب جائیں مسجد حرام کے بعد آمہم حازہ اپنے اس سال کے بعد یعنی عمرے اور حج کے لیے اب مشرقین مکہ نہیں جا سکتے انہیں محلت دی گئی تھی نا کہ چاہو تو چار مہینے گھوم پر کے دیکھ لو اسلام قبول کرنا تو کر لو اور اگر مسلمان نہیں ہوتے تو تم یہاں سے اب چلے جاؤ اب مکہ کو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کو فتح مکہ کے دن بتوں سے پاک کیا تھا اب بت توڑتے جا رہے تھے اور یو پڑتے جا رہے تھے جا الحق وزہق الباطل ان الباطل اکان زہوقا تو پتھر کے بتوں سے پاک کرنے کے بعد پھر ان کے پوجھنے والوں سے بھی مکہ کو پاک کیا گیا اور واضح طور پر یہ اعلان کر دیا گیا کہ اس سال کے بعد اب وہ مسجد حرام نہیں آسکتے آپ نے پیچھے پڑھا کہ فتح مکہ کے بعد پہلا سال آٹھ ہجری میں ملا جلاحج ہوا نو ہجری میں حضرت ابو بکر کی زیر قیادت ہوا اور پھر دس ہجری میں صرف مسلمانوں نے حج کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں اور عام کا لفظ جو ہے وہ عامن سے ہے عامن کا لفظی معنی ہے تیرنا تو تیرنے سے پھر عوام سال کیسے بن گیا کیونکہ سال یا وقت کی تبدیلی سورج کے رفتار کے مطابق ہوتی ہے زمین اپنے مہور کے گرد گھوم رہی ہے اور سورج بھی اپنے مہور کے گرد گھوم رہا ہے قرآن پاک میں ستاروں اور سیاروں کی رفتار کے لیے ایک آیت آتی ہے وَكُلُنْ فِي فَلَكِيَسْبَحُونَ کہ سارے کے سارے اپنے مدار میں تیر رہی ہیں تو وقت بھی جیسے مردوں میں کہتا ہے نا وقت اڑتا جا رہا ہے یعنی تیر رہا ہے تو سال بھی تیرتے چلے جا رہے ہیں اور گزرتے چلے جا رہے ہیں تو اسی سے پھر یہ عام سال کے لیے ہے اور عوام بھی اسی سے بات عام ہم حاضر اپنے اس سال کے بعد یعنی نو حجری کے بعد یہاں عام سے مراد نو حجری جب اعلان برات ہوا تھا اس میں بھی یہ شق شامل تھی وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً اور اگر تم ڈرتے ہو مفلسی سے عائلہ عائلہ کا لفظ جو ہے وہ عول سے نکلا ہے ہر وہ چیز جو انسان کو گرام بار کر دے بوجل کر دے تو اہل و ایال جو ہوتے ہیں وہ انسان کے اوپر ایک بوجھ بھی ہوتے ہیں ان کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں تو ایال جن کے اخراجات کی ذمہ داری انسان کے سر ہوتی اور ان کے اخراجات کی ذمہ داری کے وجہ سے انسان بوجل ہوتا ہے تو اہلہ اصل میں وہ مفلسی ہوتی ہے جو اہل و ایال کی وجہ سے ہو کمبہ بڑا ہونے کی وجہ سے جو مفلسی انسان کچھ پہنچتی ہے یا غریبی اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے انخفت تم عائلتان اگر تم مفلس ہونے سے ڈرتے ہو کہ ہم اپنے بچوں کو کہاں سے کلائیں گے اگر مشرقین کو یہاں آنے نہ دیا گیا انہیں لوگوں کے دلوں میں ڈر آ گیا نا کہ پہلے تو حج پر بہت زیادہ لوگ ہوتے تھے جب کچھ لوگوں کو ان کے شرق کی وجہ سے وہاں آنے سے روک دیا گیا تو ظاہر ہے کہ لوگ کم ہو گئے اب جب لوگ کم ہوئے تو بزنس بھی کم ہوا فرمایا کہ ابھی وقتی طور پر تمہیں لگ رہا ہے کہ تم گھاٹے میں چلے گئے ہو اور تمہارا کاروبار مان پڑ گیا تو یاد رکھو فَسَوْفَ يُغْنِيْكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَسَنْ قریب غنی کر دے گا تم کو اللہ اپنے فضل سے انشاءہ اگر اس نے چاہا اللہ تمہیں اس کمی کا بدلہ دے دے گا تمہیں کمی نہیں ہوتی وہ کسی اور طرف سے پورا کر دے گا اور کیا ہوا تھا پھر چند ہی سالوں کے بعد مسلمانوں کو اتنی فتوحات ملی کہ روم اور ایران کے بادشاہوں اور ان کے شہزادوں اور شہزادیوں کے زیورات اور ان کے لباس اور ان کے قیمتی ساز و سامان اونٹوں اور گھوڑوں پر لد کے مدینہ میں آئے اور ہر شخص کے پاس اتنا مال ہو گیا کہ کوئی بھی صدقہ قبول کرنے والا نہ رہا دینے والے زیادہ ہو گئے لینے والا کوئی نہیں تھا یہ اسی کی طرف اشارہ ہے کہ آج تم فقیر ہو آج تمہیں دین کے لئے اپنا مال قربان کرنا پڑ رہا ہے تمہیں دینا پڑا لگانا پڑ رہا ہے لیکن اللہ بے نیاز ہے وہ اسے کئی درجے زیادہ کر کے تمہیں لٹائے گا انشاء اگر وہ چاہے ان اللہ علیم ان حکیم بے شک اللہ علم والا ہے حکمت والا ہے یعنی ہر چیز اللہ کے اختیار میں ہے اس آیت میں اگرچہ مسجد حرام کا ذکر ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا باقی مساجد میں بھی کسی نون مسلم کو جانے کی اجازت ہے یا نہیں اس میں اجازت ہے اور اس کی رخصت کہاں سے ہمیں پتہ چلتی ہے اس کی دلیل کیا ہے اس کی دلیل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل آپ کے دور میں مسجد نبی میں مسلمانوں کے علاوہ نون مسلم بھی آتے تھے جن میں ایک مثال حضرت سمامہ بن اسال کی جن کو مسجد نبی کے ایک ستون سے باندھا ہوا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آتے مسجد تو پوچھتے کہو سمامہ تمہارا کیا خیال ہے اور وہ یہی کہتے کہ اگر آپ مجھے چھوڑ دیں گے تو ایک ایسے شخص کو چھوڑ دیں گے کہ جو آپ کے احسان کا بدلہ بہتر صورت میں دے گا اور اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو آپ ایک سردار کا خون لیں گے مسجد حرام کا معاملہ مختلف ہے کیوں؟ کیونکہ وہ ایک خاص علاقہ ہے عبادت کا مرکز ہے اسلام کا اچھا اس کے علاوہ یہ بتائیے کہ اور کون مسجد میں نہیں جا سکتا جو شخص ناپاک ہو جنابت یا حیث کی حالت میں ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا احل المسجد لحائدن ولا جنوبن میں نہیں حلال قرار دیتا مسجد کو نہ کسی جنبی کے لیے اور نہ ہی حیث والی عورت کے لیے تو خواتین کو ایسی مساجد میں جہاں پانچ وقت نماز ہوتی اور یہ مسلسل دن میں پانچ دفعہ صفحے بنتی ہو اس سیریے میں نہیں جانا چاہیے کیوں منع کیا گیا؟ ظاہری نجاست کی وجہ سے مشرقین کو روکنے کی وجہ کیا تھی؟ نجاست اور نجاست کون کونسی ہوتی؟ ظاہری اور باطنی ان کی نجاست ہے باطنی یعنی شرک جو ہے وہ نجاست ہے اس نجاست کی وجہ سے انہیں منع کیا جا رہا ہے تو جو ظاہری نجاست ہوگی جس کے پھیلنے کا اندیشہ ہوگا یا جس کے پھیلنے سے دوسروں کی نماز میں رکاوٹ ہو سکتی ہے تو اس نجاست کے ساتھ بھی جانا منع ہے یعنی خواتین اگر ایسی حالت میں جاتی ہیں اور پھر مسجد میں کوئی حصہ ناپاک ہو جاتا ہے تو دوسروں کی نماز میں خلل آئے گا یہ جو سمامہ بن اصال کی مثال ہے بہت دلچسپ واقعہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبی میں تشریف لائے آپ نے دیکھا کہ سمامہ بن اصال مسجد کے ایک ستون کے ساتھ بندہ ہوا ہے اسے اس حالت میں دیکھ کر آپ نے ارشاد فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ تم نے کسی گرفتار کیا کیا جانتے ہو کہ تم نے کسی گرفتار کیا سب نے کہا یا رسول اللہ ہمیں تو علم نہیں آپ نے فرمایا یہ تو سمامہ بن اصال ہے اب اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا گھر میں جو کھانا ہے وہ سمامہ کے لئے بھیجا جائے پھر آپ نے حکم دیا کہ میری اونٹنی کا دودھ صبح و شام اس کو پلائے جائے اصل میں یہ عرب کے بادشاہوں میں سے تھا قبیلہ بن حنیفہ کے سرداروں میں سے ایسا سردار تھا کہ جس کے حکم کو کبھی بھی ٹالہ نہیں جاتا تھا آپ کے حکم کی فوراں تعمیل کی گئی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمامہ بن اصال کی طرف متوجہ ہوئے تاکہ اسے اسلام قبول کرنے کی دعوت دیں آپ نے بہت مشوکانہ انداز میں دریافت کیا سمامہ کیا رائے ہے کیا خیال ہے تمہارا یعنی اسلام کے بارے میں جواب دیا بہتر ہے اگر آپ مجھے قتل کر دیں تو یقینہ نیک ایسے شخص کو قتل کریں گے جس نے آپ کے صحابہ کا خون بھایا اگر آپ معاف کر دیں تو ایک قدردان پر مہربانی ہوگی مال چاہیے تو جس قدر فرمائے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے انہیں دو دن تک اسی حالت میں رہنے دیا لیکن کھانا پانی اور دودھ باقائدگی سے انہیں ملتا رہا آپ نے فرمایا سمامہ کیا خیال ہے یعنی پھر اسلام کی دعوت دی انہوں نے کہا بات تو وہی ہے جو پہلے کہہ چکا ہوں اگر آپ معاف کر دیں تو قدردان پر مہربانی کریں گے قتل کر دیں تو ایسے شخص کو قتل کریں گے جس نے آپ کے ساتھیوں کا خون بھایا مال چاہیے تو جتنا آپ چاہیں پیش کر دیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب بھی اسے اسی حالت میں رہنے دیا تیسے دن تشریف لائے اور پھر پوچھا سمامہ کیا خیال ہے کہا میری رائے وہی ہے جو پہلے عرض کر چکا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا اسے آزاد کر دو یعنی نہ مال لیا اور نہ ہی بدلہ لیا خون کا بلکہ آزاد کر دیا سمامہ آزاد ہونے کے بعد مسجد نبی سے نکل کر ایک طرف چل دئیے مدینہ منورہ کی ایک جانب بقی کے نزدیک ایک نخلستان تھا وہاں ایک مقام پہ پانی بھی جمع تھا اپنی اٹھنی وہاں بٹھا کر خوب اچھی طرح غسل کیا اور واپس مسجد نبی میں آ کر سب لوگوں کے سامنے باعواز بلند کہا اشہدو اللہ الہ الا اللہ اشہدو انہ محمدن عبدہو ورسولو پھر محبت بھرے انداز میں یوں گویا ہوئے کہ میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم اسلام قبول کرنے سے پہلے اس زمین پر مجھے آپ کے چہرے سے زیادہ کوئی چہرہ برا نہ لگتا تھا لیکن آج میرے لئے کائنات میں تمام چہروں سے محبوب ترین چہرہ آپ ہی کا ہے اللہ کی قسم آج سے پہلے آپ کا یہ شہر دنیا کے تمام شہروں سے زیادہ برا لگتا تھا اور آج مجھے یہ شہر تمام شہروں سے زیادہ محبوب لگتا ہے اس کے بعد درد برے لہجے میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے انتہائی افسوس ہے کہ میں نے آپ کے صحابہ کا بے دریغ خون بہایا میرے اس جرم کا مدعویٰ کیسے ہوگا یہ سن کر آپ نے فرمایا سمامہ گھبراو نہیں اسلام پہلے سب گناہوں کو مٹا دیتا ہے یعنی یہ مسلمان ہونے کی وجہ سے سب معاف ہے اور آپ نے اس سے خیر و برکت کی بشارت دی جو اسلام قبول کرنے کی بدولت اس کے نصیب میں لکھی ہوئی تھی بہرحال اس نے پھر یہ کہا کہ میری جان میری تلوار اور جو کچھ میرے پاس ہے وہ سب آپ کے دین کے لئے حاضر ہے پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت ہو تو میں عمرہ ادا کر رہا ہوں آپ نے ارشاد فرمایا ضرور اور پھر وہ اجازت ملنے کے بعد عمرے کے لئے روانہ ہوئے اور بلند آواز سے تلبیہ پڑا قریش نے اونچی آواز میں جب یہ کلمات سنے تو غصے کی انتہا نہ رہی کیونکہ اجازت نہیں تھی ان کا تو اپنا تلبیہ تھا نا مشرکانہ لیکن سمامہ تو ایک سردار تھے اب یہ کہ انہوں نے نیزے تان لیے دوسروں نے ہاتھ پکڑ لی اور کہا تم نہیں جانتے یہ کون ہے یہ یمامہ کا بادشاہ سمامہ بن اسال ہے بخدا اگر تم نے اسے کوئی تکلیف دی تو یہ قوم تمہاری اقتصادی مدد بند کر دے گی اور ہم بھوکے مر جائیں گے اور اس طرح نیزے واپس چلے گئے پھر پوچھا سمامہ تم بے دین ہو گئے ہو کیا آپ نے آبا و عداد کی دین کو چھوڑ دیا کہا نہیں میں بے دین نہیں ہوا میں نے تو اچھا دین اختیار کر لیا اور پھر یہ کہ ان کو بھی کہا کہ سرزمین نجد میں سے اس وقت تک تمہارے لیے گندم کا ایک دانہ نہیں آئے گا جب تک تم اسلام قبول نہیں کر لوگے انہیں ان کے اوپر سینکشنز لگا دیں سمامہ بن نسال نے قریش کے سامنے بلکل اسی طرح عمرہ ادا کیا جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی تھی عمرہ ادا کرنے کے بعد اللہ کی راہ میں جانور قربان کیا اور اپنے ملک کی طرف روانہ ہو گئے وہاں پہنچ کے سب سے پہلے یہ حکم دیا کہ قریش کی اقتصادی مدد بند کر دی جائے اور ہوا یہ کہ ان کا کھانا پینہ بند ہوا کہت ہو گیا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے دوبارہ وہ غلہ جو تھا وہ جاری ہوا اور پھر یہ کہ زندگی بھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے وفادار رہے اور جب مسلمہ قذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تو سمامہ مسلمہ کے ایک مقابلے پہ آئے اور پھر یہ کہ اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دی اور اسلام ہی کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوئے پیج نمبر بتا دیتی میں آپ کو اس کا یہ حیات صحابہ کے درخشن پہلوں میں سے پیج نمبر ایٹی فور ہے تو بات یہ ہے جو گفتگو کا خلاص ہے اور یہ واقعہ جس مقصد کے لیے سنایا ہے آپ کو وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں نون مسلمز کو ٹھہرایا کرتے تھے اور باقی جو سبق اس واقعے سے ملتے ہیں ہم سب کو یہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان دشمنوں پر بھی احسان کیا اور ان کے ساتھ بھی صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا جنہوں نے بڑے بڑے جرائم کیا اور یہی اخلاق اور احسان تھا کہ جس سے لوگوں کے دل اسلام کی طرف مائل ہوئے آج ہمارے اندر سے یہی اخلاق اور یہی فیشنس اور یہی صبر اور تقویہ جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے